جانور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایسی مخلوقات میں شامل ہیں جن کے مطلق بہت سے اقائق ابھی ایسے ہیں جو اب تک ایک وطیرہ بنے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ابھی ایسے ہیں جو بقیدہ فیک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ابھی اپنے پاس سے نت نئی اور منگرٹ کہانیاں جوڑتے ہیں اس لیے آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں جانور سے مطلق چند ایسی میٹس لے کر جو بقیدہ آپ کو حیران کر دینے کے لئے کافی ہیں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ شتر مرگ جب کسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو اپنا سرزمین میں دھنسا لیتے ہیں اس امید سے کہ خطرہ ٹیلڈ ہے دراصل یہ سب ایک منگرٹ کہانی ہے درحقیقت شتر مرگ ایسا نہیں کرتے صرف اس لیے نہیں کہ وہ مٹی میں سانس نہیں لے سکتے بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی شتر مرگ اس دنیا کے تیز ترین بھاگنے والے جانور ہیں یہ بہت سانی چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں اس لیے خطرہ محسوس ہونے پر ان کے پاس بھاگنے کا آپشن موجود ہوتا ہے تر یہی نہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے پرندے ہیں جو بہت سانی اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ یہ مٹ کیسے وجود میں آئی دراصل جب یہ اپنا گھونسلا بناتے ہیں تو کافی گہرا کھڑا کھوتے ہیں تاکہ ان میں انڈے دیا جا سکیں یہ دن میں کئی بار انڈوں کو پلٹتے ہیں اس لیے جب یہ اپنے انڈوں کو پلٹتے ہیں تو اپنا سر ریت میں ڈالتے ہیں جو لگتا ہے جیسے انہوں نے کسی خطرے سے بچنے کے لیے اپنا سر ریت میں دفن کر رکھا ہے اسلام علیکم دوستو اگر آپ سنیک ویڈیو ایپ سے سزوکی الٹو کار آئی فن ٹویل اور دھیروں کیش انہمات جیتنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور سے سنیک ویڈیو ایپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد سائن ان کرنا ہے پھر کوئنز پر کلک کرنا ہے کوئنز آئیکون پر کلک کرتا ہے یا آپ کے سامنے سنیک کا پرموشنز والا پیج کھل جائے گا وہاں آپ کو یہ کوڈ نظر آئے گا اس کوڈ کو کاپی کرنے کے بعد اسے جگہ پر ٹائپ یا پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس بینر پر کلک کرنا ہے یا آپ کو کیش انہمات آئی فن ٹویل اور سزوکی کی نئی آلٹو کار جنے کا موقع دیا جائے گا یہاں سے آپ اس لنک کو کاپی کر کے اپنے دوستوں اور شیداروں کے ساتھ شیئر کیجئے جیسے ہی کوئی آپ کے لنک سے سنیک ویڈیو ایپلیکشن کو ڈاؤنلوڈ یا سائن اپ کرے گا تو آپ کی انویٹیشن کاؤنٹ ہوگی آپ انوائٹرز کو آلٹو کار آئی فن ٹویل اور کیش انہمات سے نوازہ جائے گا اس آفر کی میاد پندرہ جون تک ہے آپ نو جون سے لے کر پندرہ جون تک رات نو بجے سے پہلے اس آفر کیلئے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور دھیروں انہمات جی سکتے ہیں ہمیں امیشہ سے ہی یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ کبھی بھی کسی بل کے سامنے سرخ لباس بہن کر نہیں جانا چاہیے کیونکہ سرخ کپڑے کو دیکھ کر بل بپھر جاتے ہیں مگر حقیقت اس کے بھی برعکس ہے دراصل بل سرخ اور سبز رنگ کے لیے کلل بلائنڈز ہوتے ہیں دوسرے جانور کی طرح یہ سرخ اور سبز میں فرق نہیں کر سکتے مگر اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ بل سرخ رنگ کو دیکھ کر جا رہانا کیوں ہوتے ہیں دراصل یہ اپنے سامنے ہونے والی میٹڈور کی حرکاز سے بپھر جاتے ہیں اور اگریسیب ہو کر حملہ کر دیتے ہیں علاوہ ازی یہ بلز کی قسم دراصل بہت زیادہ اگریسیب ہوتی ہے جو کہ بل فائٹس میں استعمال ہوتی ہیں اس لئے ان کی تربیت ہی کچھ اس انداز میں ہوتی ہے کہ یہ سامنے والے پر حملہ کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے اس لئے سرخ کپڑے والی تھیوری محض ایک میٹھ ہے نمبر تین کروکوڈائلز اس دنیا میں ایک مغرمچ نام کی خطناک مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو پانی میں بہت ہی تیز جبکہ خوشکی میں بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے دراصل یہ خوشکی اور پانی والی تھیوری بھی ایک میتھ ہے جو کہ آپ کی جان جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے دراصل مغرمچ دونوں حالات میں ہی بہت زیادہ تیز پائے گئے ہیں بڑے مغرمچ تو عموماً پندرہ سے لے کر بائیس کلومیٹرز پر آور کے رفتار سے دھوڑ سکتے ہیں ان میں نائل سالٹ وارٹر نامی مغرمچ سرے فہرست ہے امریکن مغرمچ بھی سائز میں خاصے بڑے ہوتے ہیں یہ اس دھرتی کی سب سے بڑی سپیشیز بھی کہلاتی ہیں مگر یہاں اچھی خبر یہ ہے کہ یہ مغرمچ بہت ہی کم خوشکی پر انسانوں پر حملہ کرتے ہیں یا انہیں چیز کرتے ہیں ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اونٹ بغیر پانی کے کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں مزید یہ کہ عجیب و غریب مخلوق اپنی کوہان میں پانی کو سٹور کر سکتے ہیں مگر دراصل یہ سب بھی ایک کوک اینڈ بول سٹوری کا حصہ ہے ان کی کوہان میں کوئی پانی کا زخیرہ نہیں ہوتا بلکہ یہ دراصل ان کے جسم کی فیٹس ہوتی ہیں ان کے کوہان میں فیٹی ٹیشیوز کو سٹور کرنے کی جگہ ہوتی ہے جب کبھی خوراک کی قلت ہو اونٹ یہاں سے خوراک حاصل کر کے زندہ رہتے ہیں چونکہ اونٹ سے راہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں غزا کی قلت ہوتی ہے اس لئے جب کبھی انہیں کھانے کو کچھ مجیسر نہ ہو تو ان کی باڑی کوہان سے انرجی حاصل کرتی ہے اس لئے ان کے ہمپ میں پانی کا کوئی زخیرہ نہیں ہوتا جو پانی یہ دن میں پیتے ہیں وہ ان کے لئے کافی ہوتا ہے اور یہ ان کی مدد سے کئی کئی دن تک زندہ بھی رہ سکتے ہیں نمبر ایک فروکس کچھ پرانے خیالات کے لوگوں کے مطابق اگر مینڈک کو چھوا جائے تو ہمارے جسم پر واٹس نگے یعنی مسے بنتے ہیں یہ مدد کئی ہزار سال سے زہر کردش ہے اس مدد کے مطابق ایسا اس لئے ہے کیونکہ مینڈک کی جلد پر مسوں کی شکل کے بمس ہوتے ہیں یہ بھی ایک منگرٹ کہانی ہے ہرکیقہ سے کوسو دور ہے یہ دراصل گلینڈز ہی ہوتے ہیں اور ان گلینڈز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ کے لئے مسوں کا باعث بنے یہ مینڈک تو بعض گھروں میں پیٹ بنا کر بھی پالے جاتے ہیں ترہی بات ان وارٹس کی تو ان کی وجہ دراصل وائرسز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی پر کسی نہ کسی طرف سے منتقل ہوتے ہیں